آج کے سمعے اگر ہم بھارت کے ویسٹ پینگول اور بنگلہ دیش کو کمپیر کرے تو دونوں کے بیچ گیپ بہتی تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے جہاں ویسٹ پینگول میں ایکنومک سیچویشن ٹھیک نہیں چل رہی ہے وہیں بنگلہ دیش میں پچھلے تیس سالوں میں ایکنومک میریکل دیکھنے کو ملائے جہاں ویسٹ پینگول کی جیڈی پی دو سو بیس بلین ڈالر ہے وہیں بنگلہ دیش کی جیڈی پی ڈبل چار سو چالیس بلین ڈالر ہو السلام علیکم میبرز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور فٹ پارٹ ہوں گے یہ ایک ویڈیو ہے جس میں کمپیریزن کیا گیا ہے ویسٹ بنگال کا اور بنگلہ دیش کا ممتہ بینر جی اور اس کا مقابلے میں جو ہیں وہ شیخ حسینہ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے بنگال کو کس طرح سے رن کیا ہے اور بنگلہ دیش ہے اس کی تو ایکانومی بہت ہی نیچے تھی اچھی نہیں تھی لیکن وہ اپنی ایکانومی کو بہت زیادہ بہتر کر چکی ہیں شیخ حسینہ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں ہم ویسٹ بنگال ان کی بجائے اوپر جانے کے نیچے آ رہی ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں کیا وجہ ہے ویسٹ بنگال کی ایکانومی اتنی کیوں نیچے کی طرف جا رہی ہے اور دوسری طرف بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر ہے شیخ حسینہ اس نے کیا کیا کام کیے اصل میں یہ ویڈیو ہے پہلے میں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے جناب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں گے پھر ہم کریں گے جس کے اوپر کھل کے بعد دو سے تین بڑے اہم پوائنٹس بھی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے 3 to 1 and Q بنگال کی سیویلائزیشن چار ہزار سال پورانی ہے بنگال کی لینڈ بہت زیادہ فرٹائل لینڈ ہے اور اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ساؤت ایشیا میں سب سے بیسٹ ہے سیکنڈ سے ایٹین سینچوری تک بنگال سے سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے یوروپ تک ٹریڈ کیا جاتا تھا وہیں دوسری طرف ساؤت ایش کانٹریز کے ساتھ بھی ٹریڈ کیا جاتا تھا جس کے چلتے بنگال ہمیشہ سے ہی ایک کومیشیل ہب رہا ہے پہلے بنگال کے کئی سارے ایگریکلچر پروڈک دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جاتے تھے پھر بعد میں سلک اور کورٹن بنگال سے ایکسپورٹ ہونے لگا بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے بنگال کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پورے دنیا میں فیمس تھی کئی یوروپین ٹریڈرز نے تو سیونٹین اور ایٹینتھ سینچوری میں بنگال سلکی بہت تاریف کی ہے بنگال کے پاس سب کچھ تھا ایگریکلچر تھا انڈسٹری تھی پورٹ تھا جس کے چلتے وہ ایٹینتھ سینچوری میں بھارت کا ایکنومک ہب بن گیا تھا آج کے سامنے اگر ہم بھارت کے ویسٹ پینگال اور بنگلہ دیش کو کمپیر کرے تو دونوں کے بیچ گیپ بہت تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے جہاں ویسٹ پینگال میں ایکنومک سیچویشن ٹھیک نہیں چل رہی ہے وہیں بنگلہ دیش میں پچھلے تیس سالوں میں ایکنومک میریکل دیکھنے کو ملائے جہاں ویسٹ پینگال کی جیڈی پی دو سو بیس بلین ڈالر ہے وہیں بنگلہ دیش کی جیڈی پی ڈبل چار سو چالیس بلین ڈالر ہو گئی ہے بنگلہ دیش کی عبادی بھی ویسٹ پینگال سے زیادہ ہے پھر بھی پچھلے تیس سالوں میں بنگلہ دیش ویس بینگول سے تیجی سے گروہ کیا ہے تو ایسا کیسے ہوا آئیے جانتے ہیں مہمتہ بینجی کے ویس بینگول میں سی ایم بننے کے بعد بھی ویس بینگول کی اکادمی ٹھیک نہیں ہوئی الٹا اور زیادہ خراب ہو گئی ہے الیکشن میں وائلنس بننے لگا ہے بنگال کی گروہ تریڈ بھی گرنے لگی ہے دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ کے بھی جہاں بھارت کی گروہ تریڈ 7.1% تھی وہیں ویس بینگول کے صرف 5% تھی مہمتہ بینجی کے پاور کے آنے کے بعد بھی بینگال میں کچھ نہیں بدلا ہے جہاں 1980 میں بھارت کی 12% منفیکچرنگ بینگال میں ہو رہی تھی وہیں اب یہ 3% سے بھی کم ہو گئی ہے مہمتہ بینجی نے اب انڈسٹری سیکٹر پر فوکس کرنا ہی چھوڑ دی ہے اور وہ صرف ایگریکلچر سیکٹر پر فوکس کر رہی ہیں ایسا اس لیے کیونکہ آج بھی ویس بینگول کے گرامیڑ علاقوں میں 70% آبادی رہتی ہے اور وہ سب ایگریکلچر سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ویل فیئر اسکیم نکال کے مہمتہ بنرجی الیکشن جیتی ہیں جیسے کہ ٹی ایم سی گورنمنٹ کسان بندو اسکیم چلاتی ہے جو سالانہ 72 لاکھ کسانوں کو پانچ ہزار روپے دیتی ہے اس کے علاوہ ویس بینگول کے ڈاؤن فال ہونے کا ایک میجر کارن ڈرٹی پولیٹکس بھی ہے وہیں اگر ہم دوسری طرف بنگلہ دیش کو دیکھے تو وہاں پہ اس سمیں حالات ٹھیک ہے 1971 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تب وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب تھے لگ بھاک 95% لوگ بنگلہ دیش میں ایکسٹریم پاورٹی میں رہ رہے تھے پاکستان سے آزاد ہونے کے بعد بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے سوشلس پولیسی اپنائی تھی اور 5 ایئر پلان کے اپنی اکانومی کی شروعات کری تھی پر پھر 1975 میں بنگلہ دیش کو ریالائز ہوا کہ وہ اس طرح سے گروہ نہیں کر پائیں گے تو بنگلہ دیش کی سرکان نے بہت سی سٹیڈ اونڈ کمپنیز کو پرائیوٹیز کرنا سٹارٹ کیا بینکنگ، ٹیلی کممینکیشن، ایوییشن، میڈیا کو پرائیوٹ کیا جس کے چلتے بنگلہ دیش تھوڑا گروہ ہونے لگا تھا پر پھر بنگلہ دیش میں کئی سالوں تک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی دیکھنے کو ملی ملیٹری کو دیکھنے کو ملا پر پھر 2008 کے بعد سے بنگلہ دیش کی ایکارنمی میں ایک میجر شفت دیکھنے کو ملا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بنگلہ دیش کی پرائیوٹیز شیخ حسینہ جی انہوں نے بنگلہ دیش کی ارث ویوستہ کو دس سے بارہ سالوں میں بدل کے رکھ دیا ہے انہوں نے بنگلہ دیش کی گروہ کو بڑھانے کے لیے ایجوکیشن اور انڈسٹری سیکٹر پر فوکس کیا ہے بنگلہ دیش کی ارث ویوستہ کو ایکریکلچر سیکٹر سے انڈسٹری سیکٹر کی طرف شفت کیا ہے ویمینس اور گرز کی ایجوکیشن کے لیے سکولرشپ لانچ کیا ہے جس کے چلتے ہیں بنگلہ دیش کی لیبا فوس میں بنگلہ دیش کی عورتوں کا یوگدان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بنگلہ دیش نے 2019 میں پاکستان کو ایکارنمی کے ماملے میں پیچھے چھوڑ دیا تھا پچھلے دس سالوں میں بنگلہ دیش کی گروہ تیٹ on and average 7% ہی ہے وہیں بنگلہ دیش اور ویس بینگول دونوں کو لگ بک 12 سے 15 سال پہلے دو لیڈر ملے تھے اور دونوں جہاں پہ ایکنومک سیچویشن ٹھیک نہیں تھی پر جہاں بنگلہ دیش تیجی سے گروہ ہوا شیخ حسینہ نے ایگریکلچر سیکٹر سے شفت ہو کے انڈسٹری سیکٹر پر فوکس کیا وہیں ویس بینگول میں ممتا بنرجی نے سب جناب یہ دونوں بیسکلی لیڈر کی بات ہو رہی ہے ممتا بنرجی اور شیخ حسینہ اس نے کس طرح سے کام کیا اور پھر شیخ حسینہ نے جس طرح سے کام کیا اس میں اصل میں فرق بتا رہے تھے اور وہ کہہ رہے کہ ایگریکلچر سے وہ شفت ہو کے پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش شیخ حسینہ کہاں چلی گئی انڈسٹری ٹیکسٹرائل انڈسٹری میں اور ادھر کیا ہو رہا ہے ویس بینگول میں ممتا بنرجی کسانوں کو ریلیف پیکجز دیتی ہے اس کو پیسے دیتی ہے گورنمنٹ لیکن دوسری طرف بنگلہ دیش کسانوں کو اس طرح نہیں مطلب اس کو قرض نہیں دیتی ان کو بلکہ خود سے کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کرو لیکن ان کو سہولیات دیتی ہیں اور اپنے ایکسپینسز سے کام چلائیں آپ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو حکومت قرض دے اور پھر اس کے بعد جب انتخابات آئیں تو وہ سیاسی فائدہ اٹھائیں ایسا وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں نہیں اس کا اولٹ ہے سب کچھ اور پھر اصل میں جو بات کی گئی ہے وہ جی ڈی بی کی بات کی گئی ہے دونوں جو یہ لیڈر ہیں ممتا بنرجی اور شیخ حسینہ وہ کہتے ہیں ایک ہی سمیں میں آئی تھی دونوں اگر دیکھا جائے یہ دوہزار آٹھ میں آئی اور وہ بھی ایک جیسی ہے تھی لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جی ڈی بی میں اتنا زیادہ فرق تھا لیکن اب دو سو بیس بلین یو ایس ڈالر بتا رہی ہیں جی ڈی بی ہے اور پھر جو بنگلہ دیش ہے اس کی بتا رہی ہیں چار سو چالیس بلین یو ایس ڈالر ہے اور بنگال کا ایک وقت تھا کہ جو سلک ہے نا پوشاک کپڑا یہ بہت معشور تھا پوری دنیا میں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ بنگال ہے اس میں انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے ایک وقت تھا کہ بنگال کی بہت زیادہ دنیا میں مانتی لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جو شیخ حسینہ ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کام کی ہیں جس کی وجہ سے اب وہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار چوبیس میں انہوں نے اپنا انفرسٹرکچر بھی اتنا بہتر بنا لی ہے انہوں نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اتنی بہتر بنا لی ہے اگری کلچر کے اندر انہوں نے بہت انقلابی اقتماعات اٹھائے ہیں اور بڑی بڑی ریفارمز کی ہیں جس کی وجہ سے آج بنگلہ دیش دنیا میں نہ صرف اپنا چاول دیتا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے ویجیٹیبلز بھی بہت زیادہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں برطانیہ تک جاتی ہیں اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر پلٹیکل سٹیبیلٹی ہے سیاسی استحقام ہے اور ادھر نہیں ہے ممتب انرجی اپنے لوگوں کے ساتھ جو وہ الیکشن ہے وہ بھی ٹھیک سے نہیں کروا پاتی پھر یہاں پر جو دنگا فساد ہے وہ بھی امن و امان کی صورتحال نہیں اس کے اوپر بھی وہ بات کر رہے تھے اوورال اگر دیکھا جائے تو وہ بات یہاں ہی ختم ہوتی ہے کہ جو شیخ حسینہ ہے وہ کافی کامیاب ہو گئی ہیں اور ممتب انرجی ناکام نظر آئی ہیں اس سارے کے سارے سینریو میں اگر دیکھا جائے تو آپ کا ویورس کے اوپر کیا کہنا بتائیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں